شریف کلدی پرائش شرمہ جی دھنیواد سپیکر مہدے سر میرے شیط رنڈما نکوبار میں سر ایک ہی منسپل کاؤنسل ہے پورپلر منسپل کاؤنسل اور اس منسپل کاؤنسل کے اندر میں قریب نو سو دو ڈیلی لیٹڈ مزدور اور کیشول ورکس کام کرتے ہیں سر یہ پچھلے قریب قریب پندرہ سال سے دس سال پندرہ سال سے وہ کام کرتے ہیں اور ان کا جو مالی حالات ہے بہت فانیشن کنڈیشن بہت بھی کسر تو میں آپ کے دورہ سرکار سے یہ ریکیس کرتا ہوں کہ یہ نو سو دو جو ہمارے ڈی ایر ایم ساتھی ہیں کیشول ساتھی ہیں ایک پولیسی بنایا جائے اور یہ سب کو ایک ساتھ ریگولیس کیا جائے کیونکہ اب ان کا ایج ختم ہو گیا ہے سر ایج ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اب ان کے جو فیزیکل کنڈیشنز ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ سماج کا پورا کا پورا جو کورا ہے کچھرا یہ اٹھاتے ہیں اور ایج بھی چلے گیا فیزیکلی بھی وہ فٹ نہیں ہے تو ان کے پاس میں اور کوئی دوسرا سکوپ نہیں ہے کہ کہیں پہ جا کے وہ نوکلی کر سکے اور ایک چھوٹا سے بیش اور بولنا چاہوں گا سر انڈامہ نکو بار ایم سٹیشن کے پاس میں دس ہزار گورنمنٹ پوسٹ ویکنٹ ہے سر اور اب وہ گریجولی اس کو فیلپ کنڈے سٹارٹ کیے ہیں مگر میرا آپ کے دورہ سرکار سے ریکویسٹ ہے میں نے پہلے بھی سردن بات کو اٹھایا ہے کہ دس ہزار جو پوسٹ ہے اس کو انڈامہ نکو بار کے جو نو جوان بچے ہیں ان کے دوارہ بھرا جائے کیونکہ آج دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ انڈامہ نکو بار کے دوارہ آن لین کے دوارہ یہ پروسس ہوتا ہے اور مکبومی سے میکسیمم بچے وہاں پر اپلائی کرتے ہیں وہ جاہدہ کالیفائیڈ ہے پڑے لکھے ہیں کمپیر تو انڈامہ نکو بچے ہیں تو وہ جواب ان کو مل جاتا ہے جس کو لے کے انڈامہ نکو بار کے اندر بہت بڑے ایک انڈریسٹ ہے سر تو میں آپ سے ریکیسٹ کرتا ہوں آپ کے دوارہ سرکار سے یہ جو دس ہزار جو پوسٹ ہے سر وہ انڈامہ نکو بار کے بچوں کو دوارہ یہ فیلپ کیے جائے تینکیو سو مجھ سے